ہلو ایوری وان ویلکم ٹو مائی چینل سو گئیز آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے بیوٹیفول بٹرفلائی کافتان بہت ہی آسان طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ تو ویڈیو کو اچھے سے سمجھنے کے لیے اینڈ تک ضرور دیکھیں کہیں بھی اسکیپ نہ کریں اور ویڈیو میں کوئی ایسی بات جو آپ کو اچھے سے سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اینڈ جو لوگ ویڈیو کو کیا میجرمنٹ ہے تو جو چیزیں میں ویڈیو میں بتا چکی ہوں تو ان لوگوں کے کمنٹ کا ریپلائی کبھی نہیں ہوگا کیونکہ اگر جو لوگ ویڈیو دھیان سے نہیں دیکھتے تو ان کے لیے میں محنت کرنے کا ہمارا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے سو ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے جو میں نے ویڈیو میں نہیں بتایا ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ میرا یہ ریڈی میجرمنٹ دیکھ سکتے ہیں میجرمنٹ آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت جو فارمولا ہے آپ کو یہی لینا ہوگا اس کے بعد اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر میں نے آٹھ میٹر یہ پوم پوم لیس لی ہے سو لیس کا جو کلر ہے وہ وائٹ کلر ہے تو یہاں پر میرے پاس کافی زیادہ لیس ہے بہت آٹھ میٹر اس میں سے یوز ہوگی اس کے بعد دو میٹر میں نے یہ فلاور لیس لی ہے سو یہ اس طرح کی کارٹن بیس لیس ہے ہماری تو کافتان میں لگ بگ ہماری دو میٹر کے راؤنڈ یوز ہو جائے گی فیبرک دکھا دیتی ہوں جو اسطر کیلئے میں نے فیبرک لیا ہے وہ میں نے ڈیڑھ میٹر سلک ریو فیبرک لیا ہے لائننگ کیلئے آپ کوئی سا بھی فیبرک لیا سکتے ہیں میں نے ڈھائی میٹر لیا ہے اگر آپ ہیوی سائز کیلئے بنا رہے ہیں تو آپ کو کم سے کم دو میٹر لینا ہوگا اس کے بعد یہاں پر میں نے ڈھائی میٹر جارجٹ فیبرک لیا ہے جو ہارٹ پنک کلر کا ہے سو اگر آپ کا جارجٹ بلکل ٹرانسپرینٹ ہے تو اس میں ہم لائننگ لگائیں گے اگر آپ کا ہیوی یعنی نوٹ سی تھرو ہے تو اس کے لئے آپ کو لائننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی آپ سب سے پہلے ہم جتنا بھی ہمارا فیبرک ہے یعنی ڈھائی میٹر اس کو کناری والی سائیڈ سے پہلے ڈبل فولڈ کر لیں گے اور اس کے بعد اب ہم نے اس کو فور فولڈ کرنا ہے فولڈ والی سائیڈ ہم اس کی اپنی طرف رکھیں گے اور کناری والی جو سائیڈ ہے وہ ہم اوپر اور نیچے رکھیں گے یہ دیکھئے جس کی ارز والی سائیڈ ہے وہ ہی سائیڈ ہمارے کافتان کی لیند ہوگی اس کے بعد ہم نے بلکل اسی طرح سے اپنی اسٹر والا فیبرک لکھ لینا ہے تو اس کو بھی میں نے فور فولڈ کر لیا ہے دونوں کی فولڈڈ سائیڈ ایک طرف رہے گی اور کناری والی سائیڈ دونوں کی اوپر اور نیچے رہے گی اب دونوں کی لمبائی اور چوڑائی دیکھ لیتے ہیں تو اسٹر کی جو لمبائی ہے وہ ہماری 38 انچ ہے اور کافتان کی یعنی جارجٹ کی جو لمبائی ہے وہ 44 انچ ہے جارجٹ کی جو چوڑائی ہے وہ ہماری 26 انچ ہے اور اسٹر کی جو چوڑائی ہے وہ 15 انچ ہے اس کے بعد دیکھیں اوپر سے ہم نے اسٹر کو جارجٹ کے ساتھ ملا کر رکھا ہے تو یہاں سے ہم اپنے شولڈر کا ہاف لیں گے سو میں ساون انچ لے رہی ہوں اور نیک کی وٹ لیں گے تین انچ اب شلڈر پر جہاں پر ہم نے یہ مارکنگ کی ہے یہاں پر ہاف انچ کندھی ڈاؤن کر کے ترچی کر کے مارک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم اپنے آرمول کی لیندھ لے لیں گے تو آرمول کی لیندھ تھوڑا ایکسٹر لے لینی ہے سو میں یہاں پر ساڑھے سات انچ پر مارک کروں گے اب بسٹ کے لیے بسٹ کا فوٹ پارٹ مارک کریں گے جو ہے ٹین انچ اور آگے کی طرف ڈیر سے دو انچ مارجن ایڈ کر لیں گے اس کے بعد شلڈر پر انچ ٹیپ رکھ کر کمر کی لیندھ لیں گے تو میں یہاں پر ساڑھے پندرہ انچ کمر کی لیندھ لے رہی ہوں اور یہی سے کمر کا فوٹ پارٹ مارک کریں گے جو ہے ایٹ انچ اس کے بعد کمر سے انچ ٹیپ رکھ کر ہم نے آگے کی طرف ایلائن شیپ میں مارکنگ کرنی ہے سو یہاں پر جتنے بھی آپ کے اسطر کی چوڑائی ہوگی وہ اس طرح سے لے لینی ہے پوری اب آگے ہم نے مارجن ایڈ کر لینا ہے ڈیر سے دو انچ اور اس طرح سے کٹنگ کا مارک کر لینا ہے اور نیچے سے ہم کارو شیپ دے دیں گے اس سے ہماری لائننگ کے کارنر نہیں لٹکیں گے اس کے بعد فری ہینڈ سے پہلے بیک آرمول کی مارکنگ کریں گے اور ہاف سے پونیچ اندر کی طرف فرنٹ آرمول کی مارکنگ کریں گے نیک ہم اسطر پر بنا رہے ہیں اس لیے نیک کی کٹنگ بھی ابھی کر لیتے ہیں تو نیک کی چوڑائی میں تین انچ لے رہی ہوں اور بیک نیک کی جو لیندھ ہے وہ لگ بگ میں فور انچ لوں گی اور فرنٹ نیک کی جو لیندھ ہے وہ سالے پانچ انچ لوں گی اب نیچے سے بھی تین انچ کا مارک کریں گے اور یہاں پر ہم دو باکس بنا لیں گے اور اس میں اپنے نیک کی شیپ دے دیں گے نیک کی لیندھ اور ویٹ آپ اپنے ساپ سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور نیک کی شیپ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اب ہم نے سمپلی اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو کٹنگ صرف ہم لائننگ والے فیبرک پر کریں گے تو دھیان سے ہم صرف لائننگ کی ہی کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد ہم نیچے سے گولائی بھی کٹ کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں جو ہم نے لائننگ پر مارکنگ کی ہے فٹنگ کی اسی مارکنگ کو ہم اپنے جارجٹ والے فیبرک پر بھی ٹریس کر لیں گے کمر اور ویسٹ کی لی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے شورڈر کی بھی لے لینی ہے اب اسطر والے فیبرک کو ہٹا دیں گے اور اس میں سے جو ہمارا بیک والا پارٹ ہے اسطر کا اس کو نکال دیں گے نکالنے کے بعد ہم نے فرنٹ کا جو ہمارا پارٹ رہے گا اس کے آرمول کے ایکسٹر کٹنگ بھی کر دینی ہے ساتھ میں سو گائز اس کی جو کٹنگ اور سٹیچنگ ہے وہ بالکل الگ رہے گی جو ہمارے لائننگ کے ہے بس یہ نیک سے جوائنٹ رہے گا اب اس کو ہٹا دیتے ہیں اب ہم اپنا کافتان دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہ جو فیٹنگ والے مارک کی ہم نے ان کو ملا لیں گے اب کافتان کے کمر والے مارک پر یہاں پر ہم نے انچ ٹیپ رکھنا ہے اور اس انچ ٹیپ کو ہم نے ای لائن شیپ میں بڑھانا ہے سو اس کی چوڑائی آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں سو ہپ کے اکورڈنگ آپ کو جتنا بھی لوس چاہیے اسی کے ساب سے اس کی چوڑائی رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر اپنے لائنٹ جو ہے اس کی وہ لگ بگ فیفٹین انچ پر مارک کروں گے سو آپ اس کو اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں آگے سے اس طرف میں نے لگ بگ بارہ سے تیرہ انچ کی چوڑائی لیا ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف میں نے پندرہ انچ لیا ہے اب آتے ہیں اوپر شولڈر کی طرف تو جہاں ہم نے شولڈر کا مارک کیا ہے ساون انچ یہاں تک ہمارے جو فیبرک کی لائنٹ ہے وہ انیس انچ ہے سو انیس انچ ہے ہماری سلیو کی لیندھ کافی ہے تو اس کو پورا لے لیں گے حالانکہ آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اگر یہ ٹونٹی یا ٹونٹی وان انچ ہوتا تب بھی میں اس کی لیندھ پوری لے لیتی کیونکہ اتنی لیندھ ہماری سلیو کی ہوتی ہے اب نیچے سے ہم نے اس کی گولائے دینی ہے تو اس کی گولائے کو ہم نے کچھ اس طرح سے دے دینا ہے تو پہلے ڈڈڈڈڈ کر کے دے دیں گے اچھے سے مارکنگ جب ہو جائے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے آٹھ انچ کے کروس پر یہ گولائے دی ہے سو اس کے بعد اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے سو نیچے سے اچھے سے کٹ کرنے کے بعد دیکھیں جو ہماری سلیو والا پارٹ ہے یعنی جہاں سے ہماری سلیو اوپننگ بنے گی اس کی مارکنگ کرنی ہوگی سو یہاں سے اوپر کی طرف پہلے ہم ہاف انچ کا مارک کر دیں گے جتنا ہمارا سل جائے گا تو یہاں پہلے ہاف انچ کا مارک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر اپنی کلائے کی گولائے لینی ہے تو میں چار انچ پر مارک کر رہی ہوں کیونکہ میری جو کلائے کی گولائی ہے وہ آٹھ انچ ہے سو اس کی جو چوڑائی ہے وہ آپ جتنے اس میں کمفرٹیبل ہیں اتنا رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر چار سے پانچ انچ ہم نے سلیو کی اوپننگ رکھ لینی ہے اب یہاں پر میں نوچز بھی لگا دوں گی تو کٹ نہ لگا کر آپ چاروں لیئر پر مارک بھی کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ کو سلیو کی اوپنی رکھنی ہے سو یہاں پر ہمارا جو فیبرک ہے وہ فور لیئر ہے اس طرح سے اس کے بعد اب ہم نے اس میں سے ایک پارٹ نکال دینا ہے جو ہمارا بیک والا پارٹ بنے گا سو ایک میں اس میں سے نکال دیتی ہوں اور دوسرے والے پارٹ کو ٹرن کر کے رکھ لوں گی اور جدھر مارکنگ نہیں آئی ہے ادھر بھی میں مارکنگ نیچے سے اوپر کی طرف ٹریس کر لوں گی تو کیونکہ یہ جارجٹ فیبرک ہے تو ٹرانسی ہے سو نیچے جو ہماری مارکنگ تھی اس کو ہی ٹریس کرتے ہو ہم نے دوسری سائٹ بھی بھی کر لیا ہے اب اسطر کو ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے جس کی ہم نے آرمول کے ایکسٹر کٹنگ کی تھی تو دونوں کے نیک کی بھی ہم نے گہرائی کٹ کر لینی ہے سو اس طرح سے یہ ہمارا فرنٹ والا اسطر اور کافتان ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اسطر کی سیلائی بلکل الگ ہوگی سو اسطر کو ہم نے اس طرح سے اوپن رکھنا ہے اب اس کے اوپر ہم اپنا بیک والا پارٹ رکھ لیں گے دونوں کو کندھی کی سائٹ سے ہاف انچ کا دباؤ لے کر سل دیں گے اس کے بعد اس کی سٹیچنگ کیسے ہوگی وہ آگے ہم ویڈیو میں بتائیں گے پہلے کندھی جوائن کر لیں گے اب ہم نے اپنا کافتان اوپن کرنا ہے تو یہ ہمارا فرنٹ والا پارٹ ہے اس کے نیک کے سینٹر میں ہم مارک کر لیں گے اور یہ ہماری فلار لیس ہے تو سب سے پہلے ہم سینٹر میں لیس کو لگائیں گے جہاں پر ہماری کمر کی لیند ہے اتنی ہی لیند پر ہم نے یہ سینٹر کی لیس لگانی ہے اس کے بعد اب ہم نے سائٹ میں ایک فلار اوپر کر کے یعنی یہ لیس کو ہم نے تھوڑا چھوٹا کر کے لگانا ہے اس طرح سے اب اسی طرح سے دوسری سائٹ میں بھی ہم ایک فلار کم لیند میں کٹ کر لیں گے سو یہ ہماری تین لیند بلکل سینٹر میں آ گئی ہیں اب بلکل اسی طرح سے ہم آگے بھی لگاتے جائیں گے تو ایک فلار کی لیند کو کم کرنا ہوگا اور اس کو کٹ کر لینا ہوگا اب اسی کی لیند کے پرابر ایک اور پیس کٹ کر لیں گے دوسری سائٹ کے لیے سو یہاں پر یہ اس طرح سے آئے گا سو گائز یہ جو لیند ہے یہ مارکٹ میں آسانی کے ساتھ بہت ہی سستے داموں پر مل رہے ہیں دس روپے پر میٹر مارکٹ میں مل رہی ہے اگر اس کو ہم ٹھوک ریٹ پر خریدیں تو چھے سے سات روپے پر میٹر یہ مل جائے گی جن لوگوں کو یہ آس پاس آویلیبل نہیں ہے وہ ایمازون پر بھی سرچ کر سکتے ہیں بیٹ ایمازون پر اس کے جو ریٹ ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہیں اب دیکھیں یہ جو لیس تھی میرے پاس دو میٹر تھی دو میٹر لیس ہماری نیک میں ہی آگئی ہے سو اس طرح سے کم سے کم ہمیں دو میٹر لیس تو لے لینی ہوگی اب یہاں پر سیمپلی ان کے اوپر ایک ایک سلائے لگا لیں گے تو پہلے پن سے ٹک کر لیں گے اس کے بعد ہم اس پر سلائے لگا لیں گے سلائے لگانے کے بعد اب ہم اپنا کافتان کا بیک والا پارٹ لیں گے دونوں کی نیکس کی سائٹ سے ملا کر رکھیں گے اور یہاں سے ہاف انچ کا دباؤ لے کر اس سائٹ سے سل دیں گے اور اسی طرح سے سائٹ سے سل دیں گے کندی سلنے کے بعد اب ہم اپنے کافتان کا جتنا بھی نیچے کی گولائی ہے گہرا ہے اس کو میں کوارٹر انچ ڈبل فولڈ کر دوں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کندی سلنے کے بعد یعنی شولڈر ہم نے پورے سل دیے ہیں اور لیس بھی لگا دی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو نیچے سے جس کا گہرا ہے وہ بھی ہم نے چاروں طرف سے کوارٹر انچ ڈبل فولڈ کر کے ایک سلائے لگا لی ہے اب اپنی پوم پوم لیس لیں گے اور اس لیس کو جتنے بھی گہرے میں ہم نے فولڈنگ کی ہے یعنی جتنا بھی ہم نے ہیم کیا ہے اس کو ہم نے یہاں پوری گولائی میں لگا دینا ہے فرنٹ میں بھی آئے گی اور بیک میں بھی آئے گی سو اس لیس کو میں نیچے رکھ کر اس طرح سے لگاؤں گی تو صرف ہم نے پوم پوم شو کرنے ہیں اور جو لیس ہے ہماری کناری ہے وہ کافتان کے نیچے رکھ دیں گے سو اس طرح سے ہم نے دیکھ سکتے ہیں آپ لیس کو لگا لیا ہے لیس لگانے کے بعد اب ہم نے اپنی فٹنگ کرنی ہے سو یہ مارکنگ میں آپ کو سٹارٹنگ سے ہی دکھا رہی ہوں کافتان پر اس کو ڈاک کر کے ہم اس کی فٹنگ کر لیں گے تو کافتان کو اچھے سے پہلے سیٹ کر کے رکھیں گے اور پھر یہاں سے ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف اس کی فٹنگ لگا لینی ہے تو فٹنگ لگانے کے بعد ہمارا جو کافتان ہے یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب اس کا صرف نیک رہ گیا ہے جس کو ہم اپنے اسطر کے ساتھ جوئن کریں گے سو یہ ہے ہمارا اسطر اسطر کو میں نے کچھ اس طرح سے ریڈی کیا ہے سو گئیس کافتان کی کئی ویڈیو میں یعنی اس سے پہلے جتنے بھی میں نے کافتان پوسٹ کیے ہیں ان سب ہی میں میں نے اسطر کو ریڈی کرنا بتایا ہے سو یہ والا پارٹی یہاں پر میں تھوڑا مس کر رہی ہوں بڑ میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ ہم نے کیسے ریڈی کیا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی کندیا سل لی ہے اس کے بعد اس کے آرم ہول کو کوارٹر انچ ڈبل فولڈ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے دونوں سائٹ سے فٹنگ لگا کر نیچے سے ہاپ فٹنگ جی اس کو فولڈ کر لیا ہے تو دونوں کو پہلے الگ الگ تیار کر لینا اس طرح سے اس کے بعد دیکھئے دونوں کے جو فرنٹ والے نیک ہیں وہ اوپر رکھے ہیں میں نے کافتان سیدھی طرف اوپر ہے اور اسطر رونگ سائٹ میں ہے یعنی اسطر الٹا ہے کافتان سیدھا ہے دونوں کے فرنٹ والے نیک اوپر کی طرف ہے اور بیک والے نیک نیچے کی طرف ہے تو امید کرتی ہوں اب یہ آپ کو کوئی بھی کنفیوزن نہیں ہوگا یہاں پر دونوں کی فٹنگ الگ الگ کر لی ہے اب فٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں نیک جو ہماری کندیاں ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے کے سامنے رکھنا ہے سو کندی کی سلائے والا پارٹ ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے اور پل لگا دیں گے اب اسی طرح سے دوسری سائٹ کی جو کندیاں ہیں سلائے والا اب ہم نے یہاں نیک کو برابر ملا کر رکھنا ہے اور سلائے لگانی ہے دونوں نیک ہمارے بلکل برابر ہیں کیونکہ کندیوں کا جو سلتے ہوئی مارجن تھا وہ ہم نے ایک جیسا ہی لیا تھا تو سلائے لگانے کے بعد اب ہم نے اس میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینے ہے تو جہاں تک سلائے کی ہے وہاں تک ہم یہاں پر کٹ لگا لیں اس سے جو ہمارا نیک ہے وہ اندر کی طرف ٹرن ہوگا بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ اس طرح سے اس کے بعد اب ہم نے اپنے کافتان کو پھر سے الٹا اس طرح سے کھیچ لینا ہے سو یہ اسی کنڈیشن میں آ گیا ہے جیسے ہم نے رکھا تھا اب اسطر کو ہم نے کافتان کے اندر اس طرح سے نیک کے سائٹ سے انزرٹ کرنا ہے سو یہ جو ہمارا اسطر ہے اب لاسٹ میں ہم نے اپنی موری کی سلائی کرنی ہے یعنی جتنی بھی ہماری سلیو کی اوپنی رکھنی ہے تو یہاں پر میں نے اوپر سے نیچے کی طرف چار انج پر ایک ماک کرنا ہے اور اس ماک کو میں ہاف انچ سیدھا کر دوں گی تو ہاف انچ سیدھا کر کے ہی ہم نے یہاں پر سلائی کرنی ہے سو دھیان سے دیکھئے اوپر سے نیچے کی طرف تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ چار انچ کی لیند پر میں نے ماک کر لیا ہے اور بس سیدھا آدھ انچ کی لیند پر ایک سلائی کریں گے اور سلائی کو تین سے چار بار کر کے پکھا کر لیں گے سو اب یہ جو سائیڈ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹک ہو گئی ہے اور اتنا جو پورشن ہے وہ ہمارا سلیو کی اوپننگ کا رہے گا اور بلکل اسی طرح سے اب ہم دوسرے سائیڈ والی سلیو کی اوپننگ کی بھی فٹنگ کر لیں گے سو یہ ہمارا کافتان بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں جو ہماری لائننگ ہے وہ کافتان سے بلکل سیپریٹ ہے علاقے صرف ہم نے اس کو نیک سے ہی جوائن کیا ہے تو کافتان کی ویڈیو میں مجھے اس طرح کافی کمنٹ آتے ہیں فٹنگ کے ریکارڈنگ سو اس ویڈیو میں میں بہت آسان اور سمپل طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے کہ جو فٹنگ ہے وہ بلکل دونوں کی الگ الگ ہوگی صرف نیک کے ساتھ یہ جوائن رہیں گے سو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر ہمیشہ اس طرح کی ویڈیو پوسٹ ہوتی رہتی ہے اور اس کا آفتان کو میں امبریلا پلازو کے ساتھ دیکھ لیجئے